اتر پردیس کی یوگی سرکار نے بہو بلیوں کو بھیگی بلی بنا دیا ہے اتیق احمد جیسے مافیا کی دبنگئی کو بھلا اتر پردیس میں کون بھول سکتا ہے کیسے اس نے اتنا بڑا سامراج یہ کھڑا کر رکھا تھا اور عربوں کی سمپتی بھی بنا لی تھی اپنی دبنگئی کی بدولت اتیق احمد نے لوگوں کی جمین بھی ہڑپ لی تھی پچھلی سرکاروں نے اتیق احمد کو بہت زیادہ سنرکچڑ بھی دے رکھا تھا جس سے اس کی سمپتی دن دونی رات چوگنی بڑھتی جا رہی تھی وہ تو بھلا ہو اس یوگی سرکار کا جس نے اتیق جیسے گنڈوں کو جڑ سے اکھالنے کا سنکلب لے رکھا ہے امیس پال حتی احمد میں اتیق احمد کا نام سامنے آیا تو یوگی نے ترند ہی بہت بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ اس پشٹ کہہ دیا کہ وہ اتیق احمد جیسے مافیاں کو مٹی میں ملا دیں گے ان کو جڑ سے ختم کر دیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ یوگی نے اپنے کہے انصار اتیق احمد اور ان کے گرگوں کو مٹی میں ملانا شروع بھی کر دیا ہے یوگی کے بیان کے بعد اتر پردیس میں سب سے پہلے ایک بہت بڑا انکاؤنٹر کر دیا گیا انکاؤنٹر میں مارا گیا ارباج اتیق احمد کا بہت زیادہ قریبی تھا اس انکاؤنٹر کے بعد پولیس نے اس پورے ہتیا کانڈ کے ماسٹر مائنڈ فداقت کو بھی گربتار کر لیا ہے اس کے بعد سے اتیق احمد کی قریبی لوگوں کے عوید سمبتی پر یوگی جی نے بلڈوجر چلانا شروع کر دیا ہے اتیق کے اقتار جس جس سے جلتے جا رہے ہیں اسی کے گھر پر یوگی سرکار کا بلڈوجر پہنچ رہا ہے اب اسی کے بیچ یوگی سرکار کا ڈنڈا پہلے سے ہی جیل میں بند اتیق کے بیٹے پر چلا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اتیق کا بیٹا نینی جیل میں بند ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ اسے جلد ہی اس جیل سے سپٹ کیا جا سکتا ہے علی کافی سمیہ سے جیل میں بند ہے علی پر رنگداری اور جان لیوہ حملہ کرنے کے آروب لگے اسی جیل میں مقتار انساری کا سالہ آتک رجا سنگ کئی مافیا بھی بند ہیں نینی جیل میں ہی اتیق کے کئی گرگے بھی بند ہیں لیکن اب جن حالاتوں میں اتیق احمد کے بیٹے علی کو سپٹ کیا جا رہا ہے اس سے اتیق احمد کے پروار کی ٹینسن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے پہلے اتیق احمد کی پتنی یوگی سرکار سے پہلے ہی گوہر لگا چکی ہے کہ ان کے دو بیٹوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور ان کا کچھ بھی اتا پتا نہیں ہے اتیق احمد کو بھی اب یو پی جانے میں ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں اس کی ہتیاں نہ کرا دی جائے یہ تابل توڑ ایکسن یہ دکھاتے ہیں ان کی اتیق احمد اور ان جیسے معافیوں کی سامت آ چکی ہے وہیں دوسری طرف اتیق کے بیٹے علی کو بھی علاوہ دائی کوٹ سے تگڑا جھٹکا لگا ہے دراصل علی کے بکیل کے طرف سے کوٹ میں جمانت کے لیے یاجکہ دائر کی گئی تھی جس پر کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا اور جمانت یاجکہ کو خارج کر دی کوٹ کی طرف سے اس دوران سخت سے سخت ٹپڑی بھی کی گئی ہے کوٹ کے دورہ کہا گیا ہے کی آروپی علی ڈان ہے اور اس پر گن پائنٹ پر کروڑوں کی فروتی اور جان سے مارنے کی دھمکی سمیت کئی معاملے درج ہیں کوٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپرات کرنا ان کا فیسن بن چکا ہے کوٹ کے اس بیان سے ساپ پتا چلتا ہے کہ وہ اتیق اور اس کے کسی بھی ساتھی کو بکچنے کے بلکل موڈ میں نہیں ہیں آپ لوگ اس خبر پر اپنی کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کل کی گھٹنا جو پریاغ راج کی ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور سرکار نے اس کا سنگیان لیا ہے اور میں اس پورے ہاؤس کو اس بات کے لئے آسوست کرتا ہوں کہ جیورو ٹولینس کی نیتی کے تحت سرکار جو کاروئی اب تک کرتی رہی ہے اس کے پیڑنام بھی بہت سیکر سامنے آئیں گے کوئی سندھے ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن جو یہ اپرادی ہیں جو یہ مافیا ہیں آخر یہ پالے کس کے دوارہ گئے ہیں جس مافیا کے خلاف کسی کا نام کو لیا ہے کسی کا نام کو لیا ہے سچ نہیں کہ سماجوادی پارٹی نے انہیں سانسد بنایا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے آپ اپرادیوں کو پالیں گے پردیس پارٹی جس کسی پارٹی کر رہا ہو آپ سارے اپرادیوں کو پالیں گے ان کو مالیار پڑ کریں گے اور اس کے بعد تمہاسہ بناتے ہیں آپ لوگ ایک طرح اپرادیوں کو پرسرے دیں گے انہیں انہیں گلے کا ہار بنائیں گے اور دوسری طرف پھر دوسروں پر بھی کریں گے میں انہیں پہ آ رہا ہوں میں انہیں پہ آ رہا ہوں انہیں باتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری پارٹی میں آپ ادھائیے کس پارٹی کا سدہ سی ہے کیونکہ باوزن سماج پارٹی آپ کی دوستی ہے اس لئے باوزن سماج پارٹی کا نام نہیں لے رہے ہم بھی انہیں باتوں پہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس اتیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماج پارٹی کے دور پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بر توڑنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ رہا ہوں اسے ہماری پارٹی کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے سرکار کسی ہے کتھلک نہ ہو یہ مٹی میں ملانے کا کام کریں گے یہ اپرادی آپ کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کو کہانا چاہیے تھا یہ تو اب دیکھ سماؤں گے ہیں یہ یہ پیشے اور ماتھیار اپرادیوں کے سرپرست ہیں اور یہ لوگ ہماری ہی کرتے رہے ہیں ان کے رگ رگ میں اپراد بھرا ہوا ہے اپنا آپ کے لابے انہوں میں کچھ سکھا ہی نہیں ہے کہہ سچ نہیں کہا ہمارا پردیس اس بات کو جانتا ہے اور آج یہ لوگ اپنی ساتھ کو ایک سفائی دینے کہہ پر آئے ہیں آپ اپنے ساتھ پر چلیں اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ کبھی افسر ملے گا آپ اپنی بات کہیں گے ہیں وہ آپ جو بھی بات آپ نے کہنے آپ کہیے گا آپ نے جو بات کہنے آپ اپنی بات کہیے گا آپ کو افسر ملے گا آپ اپنی بات کہیے گا آپ کو افسر ملے گا تو آپ اپنی بات کہیے گا آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا دکھا رہے ہیں آپ اپنی بات کہیے گا جب آپ کو افسر ملے گا ابھی سنیے اگر آپ کو لگتا ہے جسے ماتھیاں نے قلعہ کرتے کیا ہے وہ ماتھیاں اکتر پردیس کے باہر ہے اور وہاں مافیا سماجوادی پائٹی کے سیوگ سے ہی بار بار ایمیل اور ایمپی بنا ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ انیس سو چھانوے میں علاوہ ویسٹ سے وہاں مافیا سماجوادی پائٹی کی سرکار کے سیوگ سے ان پائٹی کے سیوگ سے ایمیل ایم بنا تھا اور یہی نہیں دو ہزار چھار میں بھی وہاں مافیا دو ہزار چار میں بھی وہ مافیا انہی لوگوں کے سیوگ سے ایمپی بنا تھا اور پھر وہ ہزار نو میں اس مافیا کو سانسپ بنانے کا بھی پکھاک کرے انہوں نے ہی کیا تھا انہوں نے چھوڑی اور سینہ چھوڑی کرنے کا کام کر رہے ہیں اور میں پھر اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی مافیا کوئی بھی ہو سرکار کی چیرو تولیس کی نیتی ہے اور ان مافیاوں کے خلاف مکٹی میں ملانے کا کام ان کو ہماری سرکار کرے گی پڑی مرکتی کے ساتھ ان سے نکاتار کرے گی لیکن چھوڑی اور سینہ چھوڑی دونوں نہیں چھوڑ سکتا ہے اب بات سنیے تو بات کر رہے ہیں